اسلام علیکم دوستو شفاسمی ایڈوکیٹ حکمت میں حاضر ہے دوستو بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے تفصیلی فیصلے کی عدالت عظمہ نے سابق وزیر عظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد کہ موقع پار قومی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر کاسم سوری کی جانب سے آئین کے آٹیکل پانچ ایک کے تحت جاری کی گی رولنگ کے خلاف از خود نوٹس کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا دوستو چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے کلم بند کیا یہ فیصلہ متفقہ فیصلے میں جسٹس مزر عالم خان میاں خیل اور جسٹس جمال خان مندو خیل نے علیدہ سے بھی اپنے نوٹس کلم بند کی ہیں چیف جسٹس کی جانب سے رولنگ کے خلاف از خود نوٹس پر فیصلے کا آغاز صورت اللشر سے کیا گیا ہے جیس میں لکھا ہے کہ چیف جسٹس ہاؤس میں منقدہ اجلاس میں سپریم کورٹ کے بارہ ججوں نے ملکی سیاسی صورتحال پر از خود نوٹس لینے کی سفارش کی تھی فیصلے کے مطابق عدالت نے آئین و قانون کو مقدم رکھنے اور اس کے تحفظ کے لئے سپیکر اسمبلی کی رولنگ کے خلاف یہ از خود نوٹس لیا اور ڈیپٹی سپیکر کے غیرین اقدام کی وجہ سے سپریم کورٹ متحرک ہوئی تھی عدالت نے متفقہ فیصلے میں قرار دیا ہے کہ ڈیپٹی سپیکر کی جانب سے وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد مسترد کرنے کا فیصلہ غیر آئینی ہے لہٰذا وزیراعظم کی سفارش پر صدر کی جانب سے قومی اسمبلی کی تحلیل کرنے کے حکم کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کار ادم قرار دیا جاتا ہے دوستو عدالت عزمہ نے قرار دیا ہے کہ تحریک انصاف کے وکیل نے بیرونی مداخلت سے متعلق مراسلے کا حوالہ تو دیا ہے لیکن مبینہ بیرونی مراسلے کا مکمل متن عدالت کو نہیں دکھایا گیا مراسلے کا کچھ حصہ بطور دلائل سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا تھا فیصلے میں کہا گیا کہ تحریک انصاف کے وکیل کے مطابق مراسلے کے تحت حکومت گرانے کی دھمکی دی گئی تھی مبینہ بیرونی مراسلہ خفیہ سفارتی دستاویز ہے فاظل عدالت نے قرار دیا ہے کہ سفارتی تعلقات کے باعث عدالت مراسلے سے متعلق کوئی حکم نہیں دے سکتی عدالت نے قرار دیا ہے کہ سپریم کورٹ کا سپیکر رولنگ پر از خود نوٹس سیاسی جماعتوں کے بنیادی حقوق کی خلاورزی پر لیا گیا تھا ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ وزیراعظم کی سفارش پر صد مملکت کا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اقدام سیاسی جماعتوں کے بنیادی حقوق کے منافع ہے سپریم کورٹ پاکستان نے دوستو قرار دیا کہ قومی سلامتی کے لیے دی گئی تین اپریل کی سپیکر رولنگ شوہد پر مبنی ہونی چاہیے تھی ثبوت کے بغیر لیے گئے پارلیوانی اقدامات کا سپریم کورٹ جائزہ لے سکتی ہے سپریم کورٹ پاکستان نے قرار دیا اپنے فیصلے میں کہ برونی مداخلہ سے متعلق مبینہ مراسلہ سات مارچ کو وزارت خارجوں کو معصول ہوا تھا جس پر سابق حکومت نے کسی قسم کی کوئی تحقیقات نہیں کروائی نہ ہی یہ بتایا کہ کس نے برونی سازش کی ہے حکومت نے کتیس مارچ تک مراسلے کی تحقیقات کرائیں نہ ہی اپوزیشن کے سامنے حقائق رکھے عدالت نے قرار دیا ہے کہ تحریکی عدم اعتماد پر ووٹنگ کے دن وزیر قانون نے پہلی بار برونی سازشتے متعلق ڈپٹی سپیکر کو رولنگ چاری کرنے کی استدا کی تھے تفصیلی رولنگ سے ثابت ہوا کہ برونی سازش کے نامکمل ناکافی اور غیر نتیجہ خیز حقائق سپیکر کو پیش کیے گئے تھے ڈپٹی سپیکر نے اسی وجہ سے برونی سازش پر تحقیقات کرانے کی رولنگ دی تھی عدالت نے قرار دیا ہے کہ دو اپرل کو اس وقت کے وزیر قانون نے برونی مداخلہ سے متعلق کمیشن بنانے کا کہا تھا انکوائری کمیشن کا قیام غماز ہے کہ سابقہ قومت کو برونی مداخلت کا شک تھا ڈپٹی سپیکر نے قومی سلامتی کو جواز بنا کر تحریکی عدم اعتماد مستعد کرتی تھی تاہم یہ عدالت برونی مداخلہ سے متعلق دلیل سے مطمئن نہیں دوستو سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ دالت کے سامنے برونی سازش سے متعلق ثبوتوں میں صرف ڈپٹی سپیکر کا بیان ہی موجود ہے ڈپٹی سپیکر کی رولنگ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ مراسلے کے مطبق وزیراعظم کو ہٹانے کے لیے اپوزیشن میں کس میمبر نے برونی ملک رابطہ کیا تھا ڈپٹی سپیکر کی تفصیلی رولنگ میں نہیں بتایا گیا کہ مبینہ مراسلے کے مطابق حکومت گرانے میں کون کون شامل تھا عدالت نے قرار دیا کہ آرٹیکل ون انٹو سکس نائن واضح ہے کہ پارلیمانی کاروائی کو عدالت سے تحفظ حاصل ہے لیکن اگر پارلیمانی کاروائی میں آئین کی خلاف ورزی ہو تو اس پر کوئی تحفظ حاصل نہیں عدالت مکننہ کے معاملات میں آئینی حدود پار نہ ہونے تک مداخلت نہیں کرے گے سپریم کورٹہ پاکستان نے قرار دیا کہ آئین کی آرٹیکل ٹو انٹو نائن فائیو کے تحت سپیکر تحقیت مطمئن پر ووٹنگ کرانے کا پابند ہے فیصلے میں کہا گیا کہ ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کو آئینی تحفظ حاصل نہیں ڈپٹی سپیکر نے رولنگ دینے کا فیصلہ ذاتی طور پر وزیر قانون کے کہنے پر کیا تھا جسٹس جمال خان مندوخیل نے اپنے لیدہ نوٹ میں قرار دیا ہے کہ اس مقدمہ میں ڈپٹی سپیکر کی جنب سے تحریکیت محتمال کو مسترد کیے جانے کی بنا پر وزیراعظم کو اسمبلی کی تحلیل کی سفارش کا موقع ملا تھا صدر نے بھی اس سفارش کو قبول کرتے ہوئے اسمبلی تحلیل کر دے اور نئے انتخابات کا اعلان کر دیا جب اس ادارت نے ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کو ہی غیر آئینی قرار دے دیا تو تحریکیت میں اعتماد خود بخود ہی بحال ہو گئے رولنگ کی بنیاد پر کھڑی کی گئی ساری امارت ہی گر گئے اور قومی اسمبلی بحال ہو گئے سابق حکومت کے اٹرونی جنرل نے نظریہ ضرورت کے تحت نئے انتخابات کروانے کی اجازت دینے کی استعداد کی ہے جو کسی صورت بھی قابل غور نہیں جو کہ ڈپٹی سپیکر کا اقدام تاثب اور بدنیتی پر مبنی ہے اگر اس کی بنیاد پر نئے انتخابات کی اجازت دے دی جائے تو یہ باختیار لوگوں کو نظریہ ضرورت کے من مانے استعمال کا لیسنس دینے کے مترادف ہوگا فاظل جج نے قرار دیا کہ اس نے اس سے قبل متعدد بار قوم نے اس ملک میں نظریہ ضرورت کے ناجائز استعمال کا مشاہدہ کیا ہے جسے ڈالتوں نے بھی منظور کیا تھا لیکن اس سے کبھی بھی مطلوبہ نتائج برامت نہیں ہوئے اور جمہوریت کو نقابل اطلافی نقصان ہی پہنچا ہے فاظل جج نے قرار دیا کہ اس وقت ملک میں کوئی غیر معمولی حالات نہیں تھے نہ ہی ریاست کے وجود کو کسی قسم کا کوئی بھی خطرہ تھا کسی شخص کی ذاتی خواہش پر نئے انتخابات کا ناکات کروانے کا کوئی جواز نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسی صورتحال تھی کہ حکومت کی جانب سے عدالت نے نظریہ ضرورت کے استعمال کی صدا کی جاتی فاظل جج نے قرار دیا کہ عدالت میں معاملہ وزیراعظم یا صدر کی وجہ پارلیمنٹ کی استعمالی دانش پر انصار کر رہی ہے عدالت اس معاملے میں وزیراعظم یا صدر کی وجہ پارلیمنٹ کی استعمالی دانش پر انصار کر رہی ہے تاہم اگر نئی حکومت کے راستے میں حکومت چنانے کے عمل میں کوئی مشکلات حائل ہوں تو نیا وزیراعظم صدر مملکت کو اسمبلی کی تحلیل کی سفارش کر سکتا ہے فاظل جج نے قرار دیا کہ آئین کی جانب سے موضوع تعدرسی کی دستیابی کی صورت میں اس عدالت کو نظریہ ضرورت کو استعمال کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آئی ہے فاظل جج نے قرار دیا کہ صرف آئین اور قانون پر عمل درامت کر کے ہی ہم نظریہ ضرورت سے جان چھڑا سکتے ہیں ایک مستحق ملک بنانے کے لیے ملک میں جمہوریت کی مضبوطی نہاید ضروری ہے جبکہ آئین اور قانون اس ملک کے عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں فاظل جج نے قرار دیا کہ نظریہ ضرورت کے استعمال کے لیے مواصر چیک انڈ بیلنس کا نظام ہونا چاہیے اور عدالتوں کو اس کے استعمال سے مکمل گریز کرنا چاہیے فاظل جج نے قرار دیا کہ وزیراعظم کو تحریک ادم اعتماد کے نوٹس کے جرا کے بعد اسمبلی کی تحلیل کی سفارش کا کوئی اختیار نہیں ہوتا اس لیے صدر کی جانب سے اس حوالے سے جاری نوٹیفکیشن نوٹنے انتخابات کے اعلان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں فاظل جج نے قرار دیا کہ ہم احران ہے کہ سائفر کے مطن کا تفصیلی جائزہ لیے بغیر ڈیوٹی سپیکر کو کیسے علم ہوا کہ یہ ایک غیر ملکی سادشہ اور کس نے کی ہے یہ بھی ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ یہ سائفر وزارت خادجہ کو تحریک ادم اعتماد پیش کرنے سے بہت پہلے معصول ہوا تھا اگر کوئی حقیقت ہوتی تو حکومت کو اس کی تحقیقات کے لیے قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا لیکن اس حوالے سے کوئی اقدام بھی نہیں اٹھایا گیا فاظل جج نے قرار دیا کہ اگر سائفر میں ایسا کوئی مواد موجود بھی ہوتا تو بھی اس کی بنیاد پر تحریکی ادم اعتماد کو مسترد نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ یہ ایک آئینی تقاضی تھا سائفر کی بنیاد پر آئینی تقاضی پورا نہ کرنے کا یہ عمل جپٹی سپیکر کی جانب سے بدنیتی تاثب اور دائر اختیار سے باہر تھا پوری قوم گوائے کے آئینی تقاضی اور اعتاوتی حکم کے باوجود سپیکر نے جانبوجھ کر ایک جمہوری کام کو لٹکایا تھا فاظل جج نے قرار دیا دیا کہ ڈپٹی سپیکر نے آئین کے جس آئین کے جس آرٹیکل پانچ انٹو ون کے تحت تحریکی ادم اعتماد کو مسترد کیا تھا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ یہ آرٹیکل نے تحریک کو روکنے کا اختیار کیسے دیتا ہے فاظل جج نے قرار